یہ بچھی بیچ میں آئی گی یہ میری دوست کا گھر ہے جو عمرے پہ جا رہی ہیں آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا جانا قبول کرے اور ان کو آسانیہ دے اور جو جو یہ عبادتیں کریں گے اور جو یہ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے حق میں قبول اور منظور کرے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے وہاں پہ رہنے کی وہاں پہ گڑ گڑ آنے کی فریاد کرنے کی اور جو بھی ان کی دلی حاجات ہے اللہ تعالیٰ ان کی پوری کر دے اور یہ سفر ان کا مبارک کر دے اور ہماری حال پر بھی اللہ رحم کرے کہ ہمیں بھی یہ پیارا سفر اللہ نصیب کرے آپ کو میں ان کے گھر کا وزٹ کر رہا ہوں گی نہیں نہیں میں چھوڑا سا یہ بنا رہی ہوں کہ آپ لوگ نا بیچ میں آؤ تو ہماری نا بیچ میں آؤ بس میں اس لئے وزٹ کر رہی ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ اس گھر میں سکون رکھے اور ان کو سلامتی دے اور ان کو خوشیاں دے یہ ان کا کچھن ہے ماشاءاللہ یہ ان کا کچھن ہے ابھی تو یہ بند ہے اس لئے کہ روزہ ہے یہ افتاری کیلئے یہ پھر اس کو کریں گے اوپن کریں گے چھولے اور یہ افتاری کی تیاریاں کریں گے بچوں کا روم ہے ایک بچی ابھی سوئی ہوئی ہے اٹھے گی تو نماز کیلئے لیکن یہ کہ روزہ میں سیری کیلئے اٹھنا پڑتا ہے پھر فجر کی نماز کے بعد سونا اس لئے یہ ان کا سین ہے پاہر کا ابھی ادھر دو پیچھ لے یہ خیلی مجھے تو نہیں نظر آ رہا یہ ان کی واشی موچین لانڈری والی جگہ ان کا وہ مالی ہے اور یہ ان کی مرغی ہے انہوں نے یہ مرغیاں رکھی ہوئی ہیں اور رونق لگی رہتی ہے مرغیوں کی اور انہوں نے مرغیوں کا روم بنایا ہوئے ایدھر ہی رکھی ہوئی ہے اچھا اچھے میں کوئی بند کی ہوئی ہے یہ دیکھو مرغیاں یہ تو ساری کالی کالی مرغیاں ماشاءاللہ اتنا بڑا ان کا گھر ہے یہ مرغیوں کا گھر ہے ان کا کمرہ بھی ہے کھولی جگہ دیکھو ان کی لئے کھانی کا بھی اتنا اچھا سسٹم کیا ہوا ہے انہوں نے یہ دیکھیں تو ان میں مرغی بھی ہیں مرغیاں بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے ان کا کھول ہے بورنگ والا بڑا کھول ہے ان کا تو موٹر لگی ہے نا ماشاءاللہ تو پانی سے ہی آتا ہے ساپ سترا ماشاءاللہ ان کا یہ دیکھو کچن گارڈن میری بین کو بہت چھوک ہے ان چیزوں کا مجھے بھی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سید دے اللہ ان کو اپنے بچوں سے خوشیاں نصیب کرے یہ وہ سمویں بھی ساپ کروا رہے تھے نا اچھا یہ کوئیں سے پتر نکلے کھوئیں سے دیکھیں یہ ان کا ماشاءاللہ لسن دیکھیں یہ ان کا لسن ہے اور یہ ان کے پودے ہیں یہ پودین ہے اس میں اور یہ ان کا عام کا پودہ ہے اس میں یہ دیکھیں ابھی یہ پھول کھلنے والے ہیں پہلی دفعہ ان کو یہ پھل لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکر ڈال دیں اور یہ ان کا انگور کا ہے یہ انگور کی بیل ہے اچھا کونسا والا انگور ہے یہ دوسرا گرین اچھا ماشاءاللہ ابھی اس میں ابھی وہ نکلے نہیں ہے پتوں کے ساتھ تو نکلیں اچھا ماشاءاللہ اور یہ لیمون موٹا والا ہے اچھا اچھا ابھی اس میں لیمون ہے اور اور پھول آگئے ہیں اس میں اور یہ بڑی والا لیمون ہے اس میں ان کے گچھیں نکلیں گے لیکن سائڈوں سے جو ہے نا گچھیں نکلتے ہیں انگور کے یہ انار ہے انار کا تو ابھی موسم ہے پھول ابھی نہیں اس کے نکلتے یہ اس کا ایک نکلا ہوئے گچھا انگور کا ہنگور کا پھول تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے اور یہ بھی بڑی تھی نا ٹھیک ہے چھی تھے میں دبائی سے آئی ہوں تو کار دبائی یہ گاجر ہے نا گاجر گاجر کی بیج ہے اچھا اچھا ٹھیک گاجر کی بیج اس میں وہ ساگ بھی لگا ہوا ہے سونچال کا وہ بھی پکاتے ہیں ماشاءاللہ تو دینا دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کہیں ماشاءاللہ سب ان کو کہیں بھائی انجیر کا پھول ہے مجھے گلے لکھتے ہیں وہ یہ ہوں کیا یہ ہوں گنہ ہے یہ وہ تصویر والے نہیں انجیر دانے تصویر والے پھول ہے جس میں تصویر کہ وہ کھول لکھتے ہیں اس میں اور اس میں لگتے ہیں جی جی لگے تھے یہ دیکھیں بیچ میں کچھ کچھ بیر نا تار کے ہوں اورتیں لے جاں کیاں سے کہوں کہیں یہ دکھاؤ نا جی تو یہ آپ نے گندم بھی لگائی ہوئی ہے گندم کہیں آئی ہے نا جی اور کے لگوں یہ تصویر کا دانہ تاری دیکھو نا ایمانی سے یہ دانہ اس کا بڑا تصویر کا دانہ بی بی میں پاس کچھ دانے تھے میں دیکھا ہی تھی یہ گاؤں میں وہ جاکے ہیں بہاالپور سے آگے یہ کس موسم میں لگتا ہے یہ کوئی کس موسم میں لگتا ہے اس سے تو اتنی اچھی ہے یہ جو درمیان میں ہے نا یہ اس میں سراخ کرتے ہیں جی 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 اس میں داگے میں پروو جاتے ہیں میں نے بنائی دیا تو وہ آگے اس میں ہے یہ جب ڈنگی ہوا نا تو انہوں نے سارا آدمی آڈ دیا یہ نا دنگی کے لگتا ہے ڈنگی اس سے اس کو کچھ نہیں ہوتا اچھا یہ دیکھیں تو یہ اتنا اچھی بیری تھی اس پہ وہ آگے پیلے والے بریہ آگے پیلے والے پردہ آتا پردہ پہ دوب سے بچت ہو جاتی ہے اس کو جاراں انگلی سے ان کو انگلی سے اس طرح کہاں کھلک دیں تو کبھی یہ پودے خراب نہیں ہوں گے اس کی اوپر تجھ کوئی کیڑا نہیں لگے گا کچھ بھی نہیں اس کو ہوگا کچھ بھی نہیں اس کو ہوگا دیکھو اتنے دانے ہمیں مل گئے یہ انہوں نے یہ پیاس کے بیج بھی بنائے ہوئے پیاس ہے نا پیاس کا بیج ہے پیاس کا بیج ہے یہ موڑی کے بیدے مونگری لکی گئے ہیں ہم مونگری لے کے گئے تھے دوبائی یہ گم سے انہوں نے کبال کے دیئے تھے چاں رہے ہیں میں تو پودے سارے سار گئے کوئی بھی وہی لکات کے دو تین درخت ہے چلے میں دینہ توڑا رہنا تو ہوت کچھ بھی نہیں ابھی میں ٹائم ہی نہیں ملتا یہ گوار گندل بھی ہے مجھے پوری بوری کسی نے گوار گندل کی دی تھی وہ ادھر ہی بوری میں سارے پودے پڑے ہوئے ہیں اب پتہ نہیں وہ کہ اس کی صالح دیکھیں یہ گمزوں میں پودے ہیں یہ لیلی یہ لیلی لیلی کہتے ہیں ایک سال اس میں ریڈ کلر لگتا ایک وائٹ لگتا ہے اور ایک یلو لگتا یہ میرے پاس تھا تو ہر سال اس کا کلر چینج ہو جاتا تب پھول کا یہ اس کی کلی ہیں اس کو لیلی کہتے ہیں سال اللہ یہ دیکھیں یہ لیلی کا پودے ہیں یہ ان کے یہ پودے ہیں یہ دیکھو روڑ پلانٹ ہے اور یہ اور یہ آگے پتہ نہیں درخت میں یہ گلاب کی کلی ہیں کونسا گلاب ہے سچا گلاب ہے کہ کونسا گلاب ہے یہ اور یہ درخت پتہ نہیں کس چیزک ہے یہ دیکھو اور کچھ بتا سکتے ہیں لگے کس چیزکا پودے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اوپر تک یہ لگا ہوا ہے اوپر وہ پھول کھلے ہوئے اس کے اور میں دیکھو اگر پھول میچے گھرا ہو انہوں نے یہ گملے میں انڈوں کی چھلکیں ڈالے ہیں یہ بھی خاد ہے تک بیارے دیکھو حیرت اوپر یہ دیکھو کھلے ہوئے پھول بوت اوپر ہے لیکن وہ پوچھتے ان سے یہ کیا چیز ہے دیکھو پہلے یہ کی کرتا ہے درمی بود پڑتی ہے بودہ ہے اور یہ خود ہی ہوگا ہے کوئی اڑ کے آیا ہے بیچ لگی ہے اتنا پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے دیکھو نگو نے مجھے یہ گفٹ دیا یہ سنکھ ہے لون کا میں تو کہہ رہی ہوں کی ضرورت نہیں ہے توفہ واپس کرنا سنت کی خلاف ہے انہوں نے میرے پہلے سے لے کے رکھا تھا لیکن پھر میں دبائی چلی گئی اور آج ان کو میں ملنے آئی انہوں نے عمرے پہ جانا ہے کیونکہ خواہشتی تھی میں ان کے گھر میں آؤں آج اللہ کا حکم ہوا اور میں آئی ہوں میں نے ان سے مل لیا اور ان کو میں نے سب کیلئے دعا کا بھی کہا ہوا ہے تو یہ آپ سب کیلئے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی بگڑے ہوئے کام جو رکے ہوئے کام ہے جو رکاوٹیں ہیں جو پریشانیاں ہیں جو تنگ دستیاں ہیں اور ایسے مسائل جو بندہ کس کو بتا نہیں سکتا بچوں کی طرف سے بیٹیوں کی طرف سے بیٹوں کی طرف سے رشتہ داروں کی طرف سے اپنے تنوجود کی طرف سے بھی جو بھی پریشانی اللہ دور کر دے گا انشاءاللہ یہ مدینہ پاک جائیں گے رمضان میں پیاری نبی کے قدموں میں بیٹھ کے اللہ کو منائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے اس کے وعدے ہیں پورے کر کے دکھاتا ہے انشاءاللہ ان سے میں پھر کہوں گی کہ آپ جب بھی تواف کریں گے یا پھر عمرہ کریں گے تو ہمارے لئے دو نفل حاجت کے پڑھ کے نہ تو اپنی خصوصی دعا کرنی ہے اولاد کے نیک بختی کی سلامتی صحت درستی ہے اور ایک اولاد میں سے نصروں میں سے کوئی بے اولاد نہ ہو کوئی معذور نہ ہو کوئی تنگدست نہ ہو بے روزگار نہ ہو کاہل نہ ہو نہ فرمان نہ ہو اور بدبخت نہ ہو کل بچوں کیلئے آپ نے ایسی دعا کرنی ہے تو آپ بھی کچھ کہیں نا کہ آپ جا رہی ہیں تو اللہ کا لائے لگ سکر ہے کہ میرے گھر میں آج رضی عبادی تشریف لائی ہیں اللہ تعالی کا بھول کرم نوازی ہے کہ نظریں ہمارے پر ہم کیا اور ہماری ذات کیا ان سے رشتہ روحانیت کا ہے اور یہ آج میرے خانے میں تشریف لائی ہیں تو میں بڑی مشکور ہوں گے کہ یہ میرے لئے گفٹ بھی لائی ہیں اور مجھے الویدہ کرنے آئی ہیں کہ حضور کے در پر جا رہی ہیں تو یہ دعائیں کرنے ہیں انشاءاللہ ان کے میسیج ہیں جو بھی اغام ہے ہمیں پوچھاؤں گی اور میرے طرف سے سات ہزار دروس شریف کا بھی باقی جانے تک میں اور دروس شریف بھی دوں گی ضرور جی ضرور ہے انشاءاللہ 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 آپ سب کو پوچھ رکھیں مجھے اور میٹھے آئے ہیں کوئی اولادوں کو دلیف نہ ہو کنگا ہے ہمیں بچھر وڑی زندگی نہیں دے گا مکروش وڑی زندگی نہیں دے گا پہ جی وڑی زندگی مفلس وڑی زندگی تو ہمیں نیکی کو پیلانے وڑا بدی کو رکنے والا ایمان کے ساتھ کلمے والی زندگی دی کلمے والی موت دیو ایسے نیک لوگوں سے ملاتا ہے ان سے واسطہ بڑھ نسبت ہے ہماری لوگوں کے ساتھ یا اللہ یہ ہماری روحان ہے نہیں یا اللہ ان کو سلامت رکھ رہا ہے پیسے کے در کسوا ہے یا اللہ سب کے ساتھ کرم اور فضل کرم کرنا یا اللہ ہماری بخشش کرم کرنا یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا میرے رحمت کا اشرہ ہے مالک نوے فیصل سے زیادہ رحمتیں جو ہے اس اشرے میں برسری ہوتی ہیں باقی دس پرسن جو ہے وہ دوسرے مہینوں میں وہاں رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس رحمت کے اشرے میں بے وہاں رحمت نادر فرمائے ہم سب کے اوپر ہم سب کے دچوں کے اوپر ہم سب کے بلادوں کے اوپر یا اللہ پرفتن دورہ اس میں ہماری رہنمائی فرمائے پردے وڑی زندگی دینا مالک اور ایمان وڑی زندگی دینا یارہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دینا جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا کر دینا سبحانہ رب کا عزت سبحانہ رب کا عزت صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سب آمین کہے ایک آمین کے ساتھ کئی آمین جب مل جاتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے میں بھی اجازت چاہوں گی آپ سب سے میری پیاری یوٹیو فیملی اللہ حافظ